نمسکار میں خوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں انتیار ہریانہ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہریانہ کی بڑی خبروں پر باجپاں پرتیاشی مکیش شرما کی دھرم پتنی ارونہ شرما آج ہاؤسنگ بورٹ کالونی پہنچی جہاں پر ہاؤسنگ بورٹ کی محلاؤں نے ارونہ شرما کا زور زور سے سواگت کیا اور انہوں نے وشواص دلائے کہ جیت مکیش شرما کی پتنی ارونہ شرما نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ گرگرام کے وکاس کے لیے ہم سبھی کو مل کر باجپا پرتیاشی مکیش شرما کو ویجائی بنانا ہے تاکہ ایک بار پھر ہریانہ میں باجپا سرکار بن سکے اور ہریانہ وکاس کے پت پر آگے بڑھ سکے اس موقع پر پورو پاشد سبحاش سنگلہ نے کہا کہ مکیش شرما پچھلے پچیس ورشوں سے باجپا سنگٹھن سے جڑے ہیں اور پچھلے کئی ورشوں سے گرگاؤں ویدھان سبا شہیتر میں وکاس کاریوں میں سہیوک کر رہے ہیں انہوں نے جنتہ سے اپیل کی کہ گرگاؤں کے وکاس کو گتی دینے کے لیے باجپا پرتیاشی کو ویجائی بنانے کا کام کریں دھنیواد دیکھو سب سے پہلے تو ایک گرگاؤں کے اندر ہم نے اپنے یہاں پر کاریالے میں تیس پہتیس لیڈیز کی ایک میٹنگ رکھی ہے جس کے اندر ان کو بلا کر سب سے سمرتن کے لیے کہا گیا ہے بھائی مکیش شرما کو بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کمل کے نشان پر بٹن دبا کر ان کو ویجائی بنائیں گے اور چنڈی گھڑ بھیجیں گے اور دوسرے بات رہی ہے کہ جس طریقے سے گرگاؤں کے وکاس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پچھلے کافی سالوں سے پچھلے پچھس سال بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لگائے اور پچھلے پانچ سال پورے گرگاؤں کے اندر جس طریقے سے انہوں نے لگائے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے وہ گرگاؤں کے لیے ایک دم وچن بد ہیں گرگاؤں میں نو سو میٹر کے لیے جس طریقے سے وہ پیر بھی کر رہے ہیں گرگاؤں کے لیے ایلیویٹڈ روڈز کے لیے جس طریقے سے وہ پیر بھی کر رہے ہیں گرگاؤں میں جس طریقے سے ساپ سفائی اور سیور اوور فلو کے لیے جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں سب مل کر جس طریقے کی ان کی پلاننگ ہے وہ بڑی گجب کی پلاننگ ہے اور گھڑکاؤں کو بڑی تیجی کے ساتھ وہ آگے بڑھائیں گے یہی امید کرتے ہیں اور اسی امید کے ساتھ ہم کہتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی جیتے گے بھائی مکیش جیتے گے کمل کا نشان جیتے گا اور تیسری بار ہریانہ بھاجپا کی سرکار آئے گا دنیوال ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انتیار ہریانہ اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں نمکار